السلام علیکم میں حریم ملک آپ کا اپنے چینل سکول آف اسلام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اللہ پاک کی رحمت سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کو سناؤں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سکول آف اسلام کو سبسکرائب کر لیجئے سکول آف اسلام کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سنایا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر اللہ تعالیٰ کا ڈر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات حضرت عمر بسا اوقات ایک تن کا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تن کا ہوتا کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے ایک شخص آیا اور کہنے لگا فلان ہے مجھ پر ظلم کیا ہے آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اس کو ایک درہ مار دیا جب میں اس کام کے لیے بیٹا ہوں اس وقت تو نہیں آتے جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا وہ شخص چلا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے آدمی بیچ کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دیکھ کر فرمایا کہ بدلہ لے لو اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں گھر تشریف لائے دو رکت نماز پڑی اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر تو کمینہ تھا اللہ نے تجھ کو اونچا کیا تو گمراہ تھا اللہ نے تجھ کو حدایت دی تو ضلیل تھا اللہ نے تجھے عزت دی پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو تو اس کو مارتا ہے کل کو قیامت میں اپنے رب کو کیا جواب دے گا بڑی دیر اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ میں ایک مربع حضرت عمر کے ساتھ فرہ کی طرف جا رہا تھا ایک جگہ آگ زلدی ہوئی جنگل میں نظر آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی کافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا باہر ہی ٹھہر گیا چلو اس کی خبر لیں رات کو حفاظت کا انتظام کریں وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہی ہیں اور ایک دیچ کی چولے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے انہوں نے سلام کیا اور خریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پانچا کہ یہ بچے کیوں رو رہی ہیں عورت نے کہا پانی بھر کر بھیلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں امیر الممین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا اور میرا اللہ ہی قیام فیصلہ ہوگا کہ میری استنگی کی خبر نہیں لیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے بھلا عمر کو تیرے خال کی کیا خبر ہے کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے خال کی خبر بھی نہیں رکھتے اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا خجوریں چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درم لیے ورد اس بوری کو خوب بر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دیں میں نے عرض کیا میں لے چلوں آپ نے فرمایا نہیں میری کمر پر رکھ دیں تو تین مرتبہ جب میں نے اسرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں بھی میرے بوش تو ہی اٹھائے گا اس کو میں ہی اٹھاؤں گا اس لیے قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا آپ نہائیت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے میں بھی ساتھ تھا وہاں پہنچ کر اس دیشکی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجوریں ڈالی اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولے میں خود ہی پھونک ماننا شروع کیا اسلام نزی اللہ تعالیٰ ہوں کہتے ہیں کہ آپ کی کنجان داری سے دعا نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا اس کے بعد آپ نزی اللہ تعالیٰ ہوں نے اپنے دست مبارک سے ان کو کھانا کھلایا وہ سیر ہو کر کنسی کھیل میں مشہول ہو گئے اور جو بچہ تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے تم تھے اس کے مستحق کہ بزائے حضرت عمر کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے حضرت عمر نے ان کو تسلیح دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی حضرت عمر نے زیرہ تعالیٰ ہمو اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ کے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا میرا دل چاہا کہ میں تھوڑی دیر ان کو ہستے ہوئے بھی دیکھتے صبح کی نماز میں اکثر سورہ کاف سورہ تاہہ وغیرہ بڑی سویلتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی کئی صفوں تک آواز جاتی ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سوری یوسف پڑھ رہے تھے انما اشکو بسی و خزنی الاللہی پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلیں تحجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گل جاتے اور بیمار ہو جاتے فائدہ میں لکھتے ہیں یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا نام جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بچہ ڈرکتے تھے کانکتے تھے آج بھی ساری تیناس برس کے زمانے تک اس کا دب دبا مانا ہوا ہے آج کے بچہ حاکم یا امیر اپنی رائے کے ساتھ ایسا برطاو کرتا ہے آپ اس کا زواب میں کمنٹ میں ضرور دیجئے گا ہم آپ کو سنا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات اسکرات اسلام کی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نصیح ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ہم آپ کے لئے نیکس کس کرنا کی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں اپنے مذبان حریم ملک کو دیجئے عزازت اللہ حافظ